السلام علیکم میریوٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز میں ہوئی کرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکراس بیوٹی اینڈ کیچن ویورز آج میں آپ کے لیے ایسا یونیک طریقہ لے کے آئی ہوں جس سے فیس کے نہ صرف بلکہ آپ اپنی بوڈی کے انوانٹڈ ہیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریموو کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل نیچرل طریقے سے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس ٹیکنیک کو میں نے ٹو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا سٹیپ ہمارا ہے ہیر ریموووال سلیوشن بنائیں گے ہم اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ میں انوانٹڈ فیس پیک ہیر ریمووال فیس پیک بنائیں گے سب سے پہلے انوانٹڈ ہیر ریمووال سلیوشن بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ دیکھیں میں نے فٹکری لیئے بنا کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک باؤل لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف سپون فٹکری کا اس طرح جب بنا کے رکھ لیں گے پھر آپ لوگوں کو ایزی ہو جائے گا جب بھی بنائیں ایزی بن جائے گا یہ دیکھیں ہاف سپون ہم اس میں فٹکری ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وٹر روز وٹر ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ تقریباً ٹو سے تھری سپون ایڈ کر لیں اس میں یہ دیکھیں جی تقریباً 2 سے 3 سپونز میں ایڈ کر دیں گے اور بس یہ ریڈی ہو جائے گا ہمارا انوانٹڈ ہیر موول سلیوشن ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح مکس کر لینا اتنا کہ یہ جو اس کے اندر دانے ہیں نا فٹ کری کے وہ اچھی طرح جذب ہو جائیں پانی کے اندر مکس ہو جائیں ٹھیک ہے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے جب تک مکس کر رہے ہیں تب تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم باریک ویسے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی میں نے مکس کر لیے اب آپ لوگوں نے کوٹن پیڑ لینا اور جہاں پہ آپ کے انوانٹڈ ہیر ہیں ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں وہاں وہاں آپ لوگوں نے ڈاؤنوار ڈائریکشن میں اپلائے کرنا ہے اس ماسک کو اس سلیشن کو زوری ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ایسے ہی چھوڑ دینا اس کے بعد جہاں جہاں اپنے اپلائے کیا ہوگا وہاں وہاں سے واش کر لینا ہے اس کو ہفتے میں دو بار ہی بنا کر لگانا ہے آپ لوگوں نے تقریباً ایک منتھ میں آپ لوگوں کے انوانٹڈ ہیر جو ہیں وہ پرمننٹلی غائب ہونی لگیں گے آپ لوگ خود دیکھ کے حرار رہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کو میں واش کر لوں پندرہ منٹ کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پھر میں سیکنڈ سٹیپ بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ میں واش کر لی ہے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے پیک بنائیں گے پیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ٹو سپون ہم اس میں لیں گے گرام فلور کے یعنی بیسن کے بیسن ہماری سیکنڈ سے آئل کو بھی ابزورب کرتا ہے ہماری سیکنڈ کے پیمپلز وغیرہ ہیں ان کو بھی ریموو کرنے میں بہت ہیلپ فول ہے اور سیکنڈ وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہے بیسن اس کے بعد ہم اس میں یاد کریں گے ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر کیا کرے گا ہلدی پاورڈر اگر آپ لوگوں کے فیس کے اوپر کی انفیکشن یا جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ہیر مووو کرنے ہیں وہاں پہ کی انفیکشن ہوا وغیرہ ہے تو وہ اس کو مطلب کے ریپیر کر دے گا اس کے بعد ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف سپون ہی ہم اس میں کوکونٹ آئل ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس اگر آپ لوگوں کے پاس لیمن ہے تو ہاف لیمن آپ نے سکریز کر لیا میں نے ثرڈ ٹی سپون اس میں ایڈ کیا یہ دیکھیں اتنا سا ایڈ کیا فور سے فائیو ڈروپس لیمن جوس ایڈ کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ انگریڈ ہے وہ ہے رو ملک رو ملک ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس کا ایک پیسٹ بن جے تقریباً میں نے ٹو سپون لیے اس کو مکس کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھی طرح مکس کر لینا اور دیان رکھے کہ اس کی کنسسٹنسی بلکل ایسی ہو جیسی میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا دودھ ابھی تھک ہو گیا تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر لیتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح یہ دیکھیں جی اس طرح کی کنسسٹنسی آ جائے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ فیس پیک جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے hair removal اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے فیس کو wash up کر لینا اس کے بعد آپ لوگ نے یہ والا جو پیک ہے یہ apply کرنا ہے فل فیس پہ ہے جہاں جہاں wanted hair ہے وہاں وہاں remove فیس پہ آپ لوگ فل بھی apply کر سکتے ہیں اس سے skin آپ لوگ کی white بھی ہوگی ٹھیک ہے اچھی طرح apply کر لینا apply کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو dry ہونے دینا ہے جب اچھی طرح dry ہو جائے گا تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے اور یہ آپ لوگ کا جو پیک ہے وہ اچھی طرح dry ہو جائے گا میں dry کر کے پھر آپ لوگوں کو بتاتیوں کہ کیا کرنا ہے اور remove کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں جی تقریباً میرا 80% dry ہو چکا ہے اب آپ لوگ نے اس کو ایسے wash نہیں کرنا آپ لوگ نے اس کو rub کرنا ہے انگلیوں سے opposite direction میں جس طرف آپ لوگ کے hairs ہے اس سے opposite direction میں آپ لوگ نے اس کو rub کرنا ہے اپنی finger سے اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جو آپ لوگ کے unwanted hair ہے جو ماسک ہم rub کر رکے اتاریں گے اس سے جو آپ لوگ کے unwanted hair ہے وہ easily remove ہونے لگ جائیں گے تقریباً اس first step میں اس remedy سے آپ لوگ کے 40 سے 50% جو hair ہیں وہ پہلی دفعہ ہی remove ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس process کے ساتھ آپ لوگ کی اس face pack سے آپ لوگ کی skin glow بھی کرنے لگے گی ٹھیک ہے اور skin white بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی آپ لوگ result خود دیکھ سکتے ہیں اس hand اس hand کا result دیکھیں اور اس hand کا result دیکھ لیں یہ دیکھیں جی اس کو ہم side پہ کر دیتے ہیں best result کے لیے آپ لوگ نے اس process کو ہفتے میں دو دفعہ apply کرنا ہے مہینے میں تقریباً ایک مہینے میں آپ لوگ apply کریں گے ایک مہینے لگاتار ہفتے میں دو دفعہ apply کریں گے تو آپ لوگ result خود ہی دیکھیں گے آپ لوگ کو بہت اچھا difference دیکھنے کو ملیں گا یہ تھی جی ہماری آج کی remedy امید کرتے ہیں ویڈیو helpful لگی ہوگی اللہ حافظ